بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ملک میں اس وقت زیر بحث موضوعات میں سب سے زیادہ بحث اس وقت جاری ہے سینئر صحافی مبشر لکمان صاحب کے دیئے گئے اس انٹرویو کو جو انہوں نے اسرائیلی چینل آئی ٹوانٹی فور کو انٹرویو دیا اور اس انٹرویو کے آخر میں اسرائیلی ٹی وی آئی ٹوانٹی فور کے انکر پرسن یہ تمنا کرتے ہیں بلکہ انہیں یہ یقین بھی ہے کہ مبشر لکمان سے آئندہ ان کی گفتگو تلبیب کے اندر ہوگی اس سب کچھ کیسے ہوا یہ کونسی ایسی گفتگو تھی جس کی وجہ سے اسرائیلی انکر پرسن بھی اس حد تک پر امید دکھائی دیئے کہ مبشر لکمان سے ان کی آئندہ گفتگو تلبیب کے اندر ہو سکتی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات پاکستان کے تعلقات نا گریز ہیں اس حوالے سے مبشر لکمان صاحب حوالہ دیتے ہیں اسرائیل اور بھارت کے باہمی تعلقات کا بھی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت اور اسرائیل کے باہمی تعلقات صرف زراد تک محدود نہیں ہیں یہ تعلقات مزائل ٹیکنالوجی سے لے کر دیفنس کا جو سسٹم ہے دیساہ کا جو نظامیں وہاں تک ہیں مبشر لکمان صاحب اس گفتگو میں یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ پاکستان کے جب وہ وزیر تھے مشرف دور حکومت کے اندر تو انہوں نے اس وقت کی حکومت کو مشورہ بھی دیا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیا جائیں کیونکہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے بغیر پاکستان کا گزارہ نہیں ہو سکتا پاکستان نہیں رہ سکتا مبشر لکمان صاحب اس انٹرویو میں یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اسرائیل ایک حقیقت ہے ایک عظیم قوم ہے ایک بڑی طاقت ہے اور اسرائیل کے بغیر گزارہ نہیں بھی ہو سکتا ان کا یہ بھی اس انٹرویو کے اندر کہنا ہے کہ کبھی نہ کبھی ایسا ہوگا کبھی نہ کبھی پھر سنیے ناظرین کہ کبھی نہ کبھی ایسا ہوگا کہ اسرائیل اور پاکستان کے تعلقات قائم ہوں گے ڈپلومیٹک تعلقات قائم ہوں گے اس کے ساتھ مبشر لکمان صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ان تعلقات کو قائم ہونے میں اب کسی تیسرے ملک کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ یہ تعلقات ڈاریک براہ راز دونوں ممالک آپس میں قائم کرے گے مبشر لکمان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اب ملک کے ایک سینئر صحافی ہیں کامران خان صاحب ان کے لئے چلتے ہیں ان کا ایک ٹویٹ ہے کہ پاکستان مست آلسو ری وزیٹ اسرائیل پالیسی میسیج پر وی پاکستانی اس فرامدی کسٹوڈیان آف ہولی ماسک اینڈ ایڈر فرینڈز اندہ عرب ورڈ یہ اشارہ کر رہے ہیں غالباً ملاقات کی اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو اور سعودی اولی اہد کی جو ملاقات ہوئی ہے اس کی طرف بازے طور پر اشارہ کر رہے ہیں اور وہاں یہ بھی کہہ رہے ہیں کامران خان صاحب کہ نیشن ڈو ناٹ ہیپ پرمننٹ فرینڈز آر اینی میز وائی اس پاکستانی شایف ایکسرسائزنگ ایڈس آپچن یہ یوں بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو شرم کس بات کی آ رہی ہے کہ وہ اپنے آپچنز استعمال نہیں کر رہا کہ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں عرب ممالک کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں ولی اہد سعودی عرب کے ان کی ملاقات ہوئی ہے اسرائیلی وزیراعظم سے تو پاکستان کو اب کس بات کی شرم ہے کہ وہ اپنے تعلقات اپنے آپچنز استعمال نہیں کر رہا اپنے تعلقات نہیں بڑھا رہا ناظرین گھتگو سنی ملک کے دو سینئر تجزیہ نگاروں کی ملک کے دو سینئر انکر پرسن کی اسرائیل کے تعلقات کے حوالے سے بڑا ہی ایک اہم ترین موضوع ہے وہاں جناب حامد میر صاحب بھی ایک ٹویٹ آیا ہے اور حامد میر صاحب یہ کہتے ہیں کہ مبشر لقمان صاحب انہیں بھارت کا ایجنٹ قرار دیتے رہے ہیں تو حامد میر صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ فیض اور اقبال کے کہنے کے مطابق ان کے لیے فلسطین سب سے زیادہ اہم ہے اسرائیل زیادہ اہم نہیں ہے صورتحل ہے کیا آج ہمارے ساتھ لائن پر ملک کے معروف تجزیہ نگار اسلام آباد سے راجہ وسیم صاحب ہوں گے آج اب راجہ وسیم صاحب سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے اور راجہ صاحب سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اسرائیل کے حوالے سے اتنی اب ایک پبلکلی جو کہا جا رہا ہے ملک کے لیڈنگ جو جنرلیسٹ ہیں ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے اندر ہی اندر پک کیا رہا ہے اندر ہی اندر ہو رہا ہے السلام علیکم راجہ وسیم صاحب کرنل راجہ وسیم صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا کرنل صاحب ہو کیا رہا ہے ملک کے لیڈنگ جنرلیسٹ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں اوپنلی پبلکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات آپ استوار کر لینے چاہیے بہت شکریہ آپ نے مجھے لیے یہ لیڈنگ جنرلیسٹ تو خیر نہیں ہے ابھی اگر آپ مباشر لپان جیسے آدمی کو لیڈنگ سمجھ دے ہو تو ٹھیک ہے لیکن یہ معاملہ اس سے بہت بڑا ہے یہ کچھ چھوٹی سی بات نہیں ہے اور یہ جتنے بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں سب کے اپنے اپنے مفاد ہیں اپنے انٹرسٹ ہیں لیکن میں نہیں سمجھ گا کہ پاکستان کبھی اسرائیل کو تسلیم کر لے یہ ابھی ابھی فوری طور پر چل پر یہ بہت مشکل تھا ہمیں تو کرنل وسیم صاحب یہ بھی کہا گیا اس انٹرویو کے آخر میں جب انکر صاحب انہیں اتنا شور تھا کہ مباشر لکمان صاحب انہیں آئندہ انٹرویو تلبیب کے اندر دیں گے کونسی ایسی وجہ تھی کیسے انہیں لگتا ہے اسرائیل کو کہ ایسا ہو سکتا ہے کبھی دیکھیں یہ ایک تو بھی مشرف صاحب کا چند دن پہلے آپ نے کلپ دیکھا ہوگا جب وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے اپنا فورنسٹر بیجھا تھا ٹرکی اور وہ ملکے آیا تھا اسرائیلی منصب کو یہ کوشیں تو دو در چار دو در بہن سے چل رہی ہیں اسرائیل کی شدید خواہش ہیں اور ابھی ہماری جو اس کو گورنمنٹ افسوس سے کہنا پڑتا ہے ان کے اپنے مسائل اتنے ہیں انہیں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اس پاکستانی قوم ان سے کشمیل کا پوچھ رہی ہے یہ کشمیل سٹ آگے اسرائیل پہ لگا رہے ہیں پاکستانی قوم ان سے اٹھینی روٹی کا پوچھ رہی ہے یہ آگے آگے چل رہے ہیں دوسرا ان کے بارے میں یہ بہت سخت تاثر پایا جاتا ہے یہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے حکیم صحیح صاحب ان کے بارے میں کہا تھا اس لئے ان کی گوریشن جیزا ویٹ ہے ان کے لوگ انہیں شروع سے ہی سمجھ دیں کہ کوئی یودی ہیں جنگے پر یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور یہ مقصد ان کا اس کو تسلیم کرنا لیکن اسرائیلہ یہ پاکستان یہ دنیا میں ایک ست چانوی راستے ہیں جن میں یہ صرف دو ہیں جو مذہب کے نام پر بنی ہیں یہ بھی علی ایک غلط فیمی ہے اسلام تو ایک مذہب ہے ایک افاقی مذہب ہے اسرائیلہ یہ یودیت کوئی مذہب نہیں ہے یہ نسلی سلسلہ ان کا چلا رہا ہے جیسے آپ دیکھیں کہ کوئی ہندو سکھ ہے اسائی ہے یہ کودود ہے اسلام میں آنا چاہے تو لیکن دنیا کے کوئی آدمی کسی اور مذہب کا آدمی یہودیت میں جانا چاہے تو نہیں جا سکتا ایک نسل کے جو نسل در نسل چلی آ رہی وہ گروہ ہے کچھ لوگوں کا تو کرنل صاحب کرنل صاحب ملاقات ہوتی ہے سعودی ولی اہد کی اسرائیلی وزیراعظم انیتن آہو کے ساتھ اس کے بعد پاکستان کے جورنلیسٹ کامران خان صاحب ہیں مو بیشر لکمان صاحب ہیں یہ اس حوالے سے باہمی تعلقات کے بعد تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے سعودی عربیہ کی طرف سے بھی یہ دباؤ آ سکتا ہے یہ برکل لگتا ہے پاکستان کی ایکوانومی کچھ اس حالت میں کیا گیا اس وقت اس کلیشن میں لے کے گیا گیا بہت سارے لوگ کہتے ہیں چلے اسرائیل کو تسلیم کر لوگ وہ ڈالر ہی مل لیں گے دھوک لنگ کی اس پوزیشن پر لائے ہیں اور ہر طرح سے دباؤ آ رہا ہے ایسے پاکستان بن گیا اگر آپ نے دیکھو مرے وزیراعظم کا بیان تھا تھوڑے دن پہلے جب تک فلسطین کا مسئلہ آدمی انتہام نہیں کریں گے اس کے اندر بھی نمکہ دعو آ رہی ہے اس بیان میں بھی اگر ایک پاکستان جیسی نیپل سٹیٹ انڈر پریشر ہو کے کوئی کام کر سکتی جو ہمیں نظر آ رہے تو سعودیہ جیسے دباؤی جیسے جمارستان پر نہیں اٹھا سکتے تھے آج وہ اپنے دباؤ دینے کی پوزیشن میں اگر اپنے دباؤ دینے کی پوزیشن میں ہم چاہتے ہیں فلسطین کا مسئلہ آلو دیکھو ایسے آلو کہ اسرائیل اپنی حدود میں جائے اسرائیل کی حدود ہیں کونسی کوئی حدود نہیں ہے وہ تو یہاں سے چلے گئے تو آکر یہ نجایز قابل میں سکتے ہیں بہتر مقدس فلسطین کا فلسطین کی قدار جائسے تو اس کے بعد اسرائیل کو دیکھا جا سکتا ہے جو سوچے گا اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی قرنل صاحب سعودی عربیہ کے ولی اہد اور اسرائیلی وزیراعظم انیتر یاہو کی ملاقات ہوتی ہے اس ملاقات کے بعد اگر سعودی عرب کی طرف سے پاکستان پر دباؤ دیا جاتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے موجودہ حکومت اس دباؤ کو برداشت کر پائے گی یا یہ دباؤ کے آگے سرنڈر کر جائے گی دیکھیں جس سے بھی ملاقات ہو رہی ہیں جب وہ آپ جانس ٹریک کر رہے ہیں اسرائیلی وزیراعظم آئے ہیں ایک اور بھی جانس ٹریک ہو رہا ہے جو پاکستان چھوڑ کر در گئے ہیں وہ بھی چھپی بھی بات نہیں ہے یہ بھی کھلا راض ہے کہ یہ دباؤ تو ہے اور پاکستان یہ قومت پر ٹرس نہیں ہے سچی بات ہے مجھے تو بالکل ٹرس نہیں ہے کوئی اور کرے تو کرے لیکن یہ جو آپ نے بات کیا نی جو انٹریویو ہو رہے ہیں بندہ کہہ رہے ہیں میں ایک انٹریویو تیلیوی میں دوں گا اس قسم کے لوگ جب چھوڑے جاتے ہیں اس قسم کے ایشوز دے کے اس کے پیچھے بیک رون میں بہت 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 خادمی آتی ہیں ان کے اپتدائیہ یہ ہے اب یہ پریشر بتائیں گے یا کوئی مادی مشکلات بتائیں گے ایک آدمی بتائیں گے اور ذہن سازی کریں گے کہ ہم صرف آ جائیں اور یہ تو انہیں پریشر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو ان کے ایجنٹر کا حصہ ہے قرنل صاحب مباشر لکمان صاحب ایک اور بات بھی کر رہے ہیں کہ بچہ نو ماہ کے بعد وہ پیٹ سے باہر آتا ہے وہ بظاہر اشارہ کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسی منصوبہ بندی ہو رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے منصوبہ بندی کہیں نہ کہیں سے ہو رہی ہے ایسی کہ اسرائیل اور پاکستان کے تعلقات ان کو استوار کیا جا سکے پہلی نو مینے کی بات میں لامت بارنے بھی چیتی پاکستان کے دنے کے نو مینے بعد اسرائیل لانا تھا اگر آپ تحریک پہ جائیں تو اس میں لامت بارنے اشارہ دیا تھا کہ اسرائیل کی ولادت سے پہلے لابات نے اس کا بندہ بس پاکستان کی صورت میں کر دیا تھا پاکستان واحد ملک ہے جو اسرائیل کو موں دے سکتا ہے اور یہ نمسی یہ بات کر رہے ہیں یہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنوری کے اندر میں آپ کو کیا بتا ہوں ہمارے اسکری کچھ دوستوں وہ بتا رہے ہیں کہ ہم کسی حد تک تنزیق پہنچ گئے ہیں کہ ہم اسے تسلیم بھی کر سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں وہ کون سے ایسے بڑے لوگ ہیں جو اسرائیل کو اس وقت تسلیم کرنے کے حق میں ہیں پیدا نام تمہاری سلیکٹک وزیر آدم کا ہے عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے جی امیان خان کا ایجنڈا یہ ہے اگر آپ دیکھیں گے ڈاکٹر صحیح نے ہمارے حکیم صحیح صاحب نے کتاب لکھی تھی اور وہ کتاب حرف بحرف چک ہوئی ہے اور نہیں ہوئی ڈاکٹر صاحب کچھ باتیں کہ گئے تھے وہ باتیں حرف بحرف چک ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی انہی باتوں کا حصہ تھا کہ انہی کے لانچ کیے ہوئے لوگ ہیں یہ اور انہی کے مقاصد کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں فرض کریں کنر صاحب ایسا ہوتا ہے ہے پاکستانی قوم کا رد عمل کیسا دیکھ رہے ہیں اب پاکستانی قوم جات گئی ہے پاکستانی قوم کو ابھی ہمارا سب سے شریف جو ہمارے ساتھی ہیں نا وہ گلگت بلکستانوار میں آپ دیکھیں تین دن میں وہاں پہ کیا ہوا اور جس چیز سے لوگ گلتے تھے باہر میں آتے تھے جس قوت سے وہ قوت کدھر ہے تین دنوں قوت آپ کو کیوں نظر نہیں آئی گلگت کی سڑکوں پہ میرے پرسنل انفرمیشن میں ہے کہ انہوں نے آنے سے بنا کیا تو جب یہ ایک دباؤ کا جس کے طرف ہمارے پاس ایجیٹیشن کا رسہ ہم نہیں لے رہے تھے پاکستانی قوم ہم نے اٹھانا کا الیکشن بھی بھگت لیا برداشت کر لیا سینٹ کا الیکشن بھی برداشت کر لیا کہ ان سے کوئی آواز نہیں اٹھی لے گی تب وہ ٹائم ہو رہے گی بہت شکریہ جس کو یہ گورنمنٹ اور اس کے جو اسی لیٹیٹر ہے وہ شاید اس کو فیش نہیں کر سکیں گے بہت شکریہ کرنل راجہ وسیم صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا کرنل ریٹائیڈ راجہ وسیم صاحب ہمارے ساتھ اس وقت لائن کرتے ہیں ان کا یہی کہنا تھا کہ اگرچہ کوشش اندرون خانہ کی جا رہی ہیں کہ ازرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ان کو استوار کیا جا سکے لیکن یہ کوشش بظاہر کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستانی قوم اس حوالے سے شدید مضاہمت کرے گی پاکستانی قوم کسی بھی صورت میں فلسطین پر اسرائیل کو ترجیح نہیں دے گی اور جو اس حوالے سے کوشش ہو رہی ہیں انہوں نے اس حوالے سے مبچر لکمان صاحب کامران خان صاحب اور دیگر جو اٹویٹ کیے گئے انٹریوز لی گئے ان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایک منظم منصوبہ بندی تو ہو سکتی ہے لیکن پاکستانی قوم اس کو کسی بھی صورت کے اندر قبول نہیں کرے گی اگرے پرگام تک کے لئے اپنے میزبان علیہ مجد چودری کو اجازت دیجئے اللہ نکرہ